اسلام علیکم دوستو ان کو نہ تو شہرت کی کمی تھی نہ ضرورت تھی نہ دولت کی ضرورت تھی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوا تھا اور پی ٹی آئی میں میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اپنی ذاتی رائے دوں میرے لئے حسد عمر صاحب عمران خان صاحب کے بعد سب سے ریسپیکٹیبل پرسن تھے ہیں اور رہیں گے میں ان کی لائلیٹی کو ان کی سٹرگل کو سلام پیش کرتا ہوں ان ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں عمران خان صاحب انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ملکی بہتری کیلئے فیصلہ کیا ہوگا انہوں نے اپنے زندگی کے بائیس سال اس ملک کو ان چوروں لوٹیروں کے چنگل سے آزاد کرانے کیلئے لگائے آج اس منصب کی اوپر ہو بیٹھے ہوئے جس طرح وہ پاکستان کی معیشیت کو پاکستان کی پروپلمز کو سمجھ رہے ہیں چاہید میں اور آپ اتنا نہیں سمجھتے It will be a good decision We are hoping کہ انشاءاللہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا But دل ہمارا افسردہ ہے عصد عمر صاحب We are with you عمران خان صاحب We are with you عصد عمر صاحب You should be in the party till your last breath السلام علیکم